بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر شاہد مسود کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے وہ ایک بہت ہی زبدست چنلیسٹ ایک بہت ہی زبدست ڈاکٹر اور ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے لائب ویڈ ڈاکٹر شاہد مسود رات کو جو ان کا پروگرام آن ایر ہوا اس میں انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بتایا اور میں نے سوچا کیوں نہ اس پر بات کی جائے مجھے تو وہ پروگرام دیکھ کر بہت اچھا لگا آپ بھی وہ پروگرام ضرور دیکھئے گا it's very informative اور بہت ہی خوبصورت information کے ساتھ ڈاکٹر شاہد مسود نے بہت سی باتیں لوگوں کو بتائیں واقعہ کچھ اس طرح سے بیان انہوں نے کیا ان کا کہنا تھا یعنی ڈاکٹر شاہد مسود کا کہنا تھا کہ عمران خان اور آیاز صادق کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ آیاز صادق اور عمران خان کا آپس میں بڑا ہی عجیب سا تعلق ہے یہ دونوں ایچیسن میں پڑے ہیں اس سے پہلے یہ بچپن کے دوست بھی ہیں بچپن کے اس طرح دوست ہیں کہ عمران خان کرکٹ میں آگئے یعنی کہ عمران خان کو کرکٹ کھلنے کا شوق تھا تو انہوں نے کرکٹ میں آنا پسند کیا اور آیاز صادق جو ہیں انہیں ہاکی کھلنے کا شوق تھا تو یہ ہاکی میں آگئے یعنی انہوں نے ہاکی کی ٹیم جوائن کر لی انہوں نے کہا کہ چند ہی روز پہلے میری آیاز صادق کے ساتھ ایک تقریب میں ملاقات ہوئی یعنی وہاں پر ہم لوگوں نے اکٹھے کھانا وغیرہ کھایا اور بہت سے لوگ بھی تھے آیاز صادق اصل میں عمران خان کے لیے بہت ہی اچھے خیالات رکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد مصود کا کہنا تھا کہ آیاز صادق کہتے ہیں کہ ایک بار ہاکی کا میچ ہو رہا تھا میں اور عمران خان اس وقت تیسری کلاس میں پڑھتے تھے اس میچ میں مجھ سے غلطی سے عمران خان کو ہاکی لگ گئی جس کی وجہ سے عمران خان گر پڑے اور ان کو کافی چوٹیں بھی لگیں اور ان کا خون بھی نکل آیا اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مصود نے اس کو مزید ایکسپلین کیا اور کہا کہ آیاز صادق نے ان کو پھر یہ بتایا کہ بعد میں ہماری دوستی ہو گئی اور میں نے عمران خان سے معافی بھی مانگ لی اور ہماری دوستی ہو گئی اور سب ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ابھی تک وہ بات نہیں بھولے یعنی کہ آیاز صادق کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ابھی تک وہ بات نہیں بھولے جبکہ میں نے بہت بار عمران خان سے معذرت بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جب 1996 میں تحریک انصاف بنائی تو اس میں سب سے پہلے جو چند لوگ شامل ہوئے ان میں آیاز صادق بھی تھے جو کہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں عمران خان کے آیاز صادق نے عمران خان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے پہلے الیکشن میں حصہ بھی لیا دونوں نے ایک ہی حلقے میں الیکشن میں حصہ لیا عمران خان قومی سمبلی کی سیٹ پر کھڑے تھے اور آیاز صادق صوبائی سمبلی کی سیٹ پر لاہور سے الیکشن لڑ رہے تھے لیکن الیکشن اتائج آئے تو دونوں کو شکست ہو گئی اس کے بعد آیاز صادق الگ ہو گئے یعنی انہوں نے نونڈک جوائن کر لی اور تحریک انصاف سے الہدہ ہو گئے لیکن عمران خان سٹل اپنی جماعت میں رہے اور انہوں نے آج اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ما شاء اللہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں اور ان کی کافی ساری سیٹیں جو ہیں وہ قومی سمبلی میں موجود ہیں جبکہ نونڈک جو ہے وہ بری طرح سے شکست کھا چکی ہے اور آیاز صادق آج اپنے بہت سے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ خبروں میں ان ہیں جس کا جواب عمران خان نے بھی اپنی ایک تقریر میں دیا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی ٹانگیں کافتی ہیں اور کس کی نہیں اس کے علاوہ آیاز صادق کہتے ہیں کہ عمران خان میرا دوست ہے گپ شپ بھی رہتی ہے لیکن عمران خان کو جو مجھ سے ہاکی لگ گئی تھی وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور شاید عمران خان اس کو ابھی تک نہیں بھولے چلے یہ تو ان کی آپس کی بچپن کی باتیں تھیں جو کہ ڈاکٹر شاہد مسود نے ہمارے ساتھ شیئر کی ڈاکٹر شاہد مسود بہت ہی زبردست انفرمیشن ہم تک پہنچاتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید ہمیں اور کہیں سے نہیں پتا چل سکتی وہ ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام کو دیکھ کر پتا چل جاتی ہیں اور اللہ تعالی اسی طرح ان کو کامیاب کرے اور اسی طرح سچ بولنے کی ان کو حمد دیتا رہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور میرے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی